تاکہ یہ پھر ہمیں گمراہ نہ کر سکے سر یہ بتا ہے کہا جاتا ہے کہ جو بی جے بی ایلکشن ڈاکھر کرانے کے حق میں ہے اور اپنی پارٹی کو فائدہ پہنچانے کی تغدہ کرنے ہیں دیکھیں الٹا بخاری اور اپنی پارٹی آج چار سال سے میدان میں ہم تو چار سال سے تیار ہیں لیکن یہ قطن نہیں ہوگا کہ لوگوں کو ووٹ سے محروم رکھا جائے آپ دیکھیں میرا کنڈیڈیٹ ابھی مغل روڈ سے جانے ہی آج بھی راستہ باندھ ہے کل ہماری بیس گاڑیاں راستے میں فسی ہوئی ہیں کل سے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تک نہ موسم ٹھیک ہوگا تب تک جب تک نہ سب لوگوں کو ووٹ کا حق ملے گا یہ وہ سرکار نہیں ہیں جس میں لوگوں کو ووٹ سے محروم رکھا جائے گا ایسے 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 امید ہے وہ انصاف کرے گی سب کو اس وقت الیکشن کرائے گی جب سب ووٹ دے سکیں تو یہ بتائیے جس طرح سے دعویٰ کر رہی ہے پی ڈی پی کے ان کی جولی میں یہ سیٹ جائے گی اور اس لیے یہ ڈراما رچا ہے جا رہا ہے سنیے سنیے میں آپ کو بتاؤں انتناگ راجوری سیٹ پہ مقابلہ نیشنل کانفرنس اور اپنی پارٹی کا ہے یہ ڈگڈگڑی والی بندر کہیں نہیں ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے پی ڈی پی کا یہاں کوئی رول نہیں ہے پی ڈی پی کو جن طاقتوں نے اٹھایا ہے شاید اس لیے اٹھایا ہے کہ وہ جو دو نمبر کا پیسہ ان کے پاس بڑا پڑا تھا حرام کا جو انہوں نے سرکار میں جب تھے اس کو کیونکہ آپ ان کو ان کی وہ جو ہوتے ہیں نا چنہ دبان ایک جائی پیٹنیم بیکی جائی دو پھر ان پر وہاں انہوں ربی پکنا ہونے آج کے مشرق لگا تھا حال اس دبان ربی کھڑ گا ہو ہم سنیے الیکشن میں ہر ایک کو اپوننٹ مانا جاتا ہے لیکن اللہ کے فضل سے نمبر ایک جماعت جمہو کشمیر میں اب ہماری ہی ہے انشاءاللہ اگر ہی نہیں انشاءاللہ آئے گی کیوں میں لوگوں میں جو جذبہ دیکھتا ہوں اور میں نے کہا ہر دینی جماعت کو آزادی ہوگی دین کا فیلاؤ کرنے کی شکریہ سر شکریہ سر شکریہ سر شکریہ سر شکریہ سر شکریہ سر سوڈا پاتھ رہی ہے کیا ہے اور بلکھو سوڈ جو میڈیا سے آئے ہوئے ززاز کون ورسمنٹ اور اس تیت حالات پریشان کون کی شاید لیکن آج پھر دوسرے ایک ناجن کے روپ میں سامنے آئے ہیں تیت حالات پیس کو سوڈا پانچا گستر یوزان سوڈا پانچاری رہی ہے جیالنمنت پیس پیس کو سانتھا ہے جیالنمند کار چکنمی دیشنان چنکいیں بای